بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمبید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگ کے اسرار پر میں بنا رہا ہوں اکثر لوگوں کا کوئی نہ کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں خات سن ہو جاتے ہیں پیر سن ہو جاتے ہیں یا کوئی اور عذا کا سن ہو جانا تیوہ میں اس کو خدر کہا جاتا ہے تو اس کو سن بحری بھی کہا جاتا ہے سن بحری خدر سن ہو جانا سن بحری یعنی کسی نام سے بھی آپ کہا لیکن اکثر جو مشہور نام ہے وہ سن ہو جانا کہ ہمارا فلان حصہ سن ہو گیا ہے سو گیا ہے اگر ایک طرف لیٹ جائیں تو بازو کا سن ہو جانا دوسری طرف لیٹیں گے تو دوسرے بازو کا سن ہو جانا اسی طریقے کے ساتھ ٹانگوں کا سن ہو جانا پائروں کا سن ہو جانا یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بہت زیادہ آج کل جو مرض ہے یہ عام ہو چکی ہے اس کی وجہ تھوڑی سی میں آپ کو تفسیر کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس کی میں تھوڑی سی تشریعہ آپ کو بتاتا ہوں یعنی جب کسی عزو کی حص ناکس باطل ہو جائے تو اس کو سن ہو جانے کے نام سے یا خضر کے نام سے پکارتے ہیں یا مسوم کرتے ہیں یہ مرض فالج لقوہ سے پیشتر ہوتا ہے یعنی جب کسی کو لقوہ ہونا ہو یا فالج کی شکایت ہونی ہو تو اس سے پہلے یہ علامات پائی جاتی ہیں کبھی فالج اور لقوہ کے ساتھ اور بعض دفعہ بغیر فالج اور لقوہ کے بھی یہ مرض تقریبا لگ جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر فالج لقوہ ہی ہو تو پھر ہی یہ مرض لگتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ در حقیقت یہ فالج استرخواہ استرخواہ اس کو کہا جاتا ہے جو چیز لٹک جائے دیلی ہو جائے یہ طبی نام ہے استرخواہ اگر آپ ویسے سمجھنا جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ دیلا ہو جانا لٹک جانا یہ اسی کی میں سے ایک قسم ہے جس میں صرف عزو کی اس باطل ہو جاتی ہے جب حرکت بھی باطل ہو جائے تو استرخواہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو فالج کے یعنی کہ جو فالج کی علامات پائی جاتی ہے وہ ہی اس میں پائی جاتی ہیں جس عزو میں یہ شکایت ہوتی ہے اس کی حص باطل ہو جاتی ہے اس مقام پر چٹکی لیں اس کو یعنی کہ پنجابیوں میں کہتا ہے چونڈی پورنا چونڈی چٹکی لیں یا کاتے تو کچھ سب تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور عزو حرکت کر سکتا ہے بات دفعہ حرکت بھی نقصان واقعہ ہوتا ہے لیکن حرکت بالکل باطل نہیں ہوتی یہ اس کی علامات ہیں تو ناظرین اس کا جو علاج ہے یہ دو تین قسم کا صفوف کے ذریعے مجون کے ذریعے اور مالش کے ذریعے آج جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف صفوف بتاؤں گا اگر میں سب چیزیں بتاؤں گا یہ تو ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی تو دوسری ویڈیو میں مجون کا طریقہ بتاؤں گا اور تیسری ویڈیو میں میں اس کی مالش کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ نوٹ فرمالیں جو اس کو آپ صفوف خدر بھی کہہ سکتے ہیں سن ہو جانا اس کے لئے جو صفوف کی شکل میں پوڈر کی شکل میں جو دعائی آپ بنائیں گے یہ چیزیں آپ نوٹ فرمالیں سورنجہ شیری جتنی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا جس مقدار سے بتاؤں گا یہ تقریباً آپ ڈبل کر لیں چار گناہ کر لیں چھ گناہ کر لیں آٹھ گناہ کر لیں جتنا آپ بنانا چاہے یہ بنائیں لیکن یہ کم کم چالیس روز تاکہ متواترس کا آپ استعمال کریں تو سورنجہ شیری آپ نے چار گرام لینی ہے ابریشم مقرد یعنی کہ قطرہ ہوا جو ابریشم ہے جس کو عرف عام میں ریشم بھی کہا جاتا ہے یہ کیروں سے بنتا ہے اس کا جو آپ نے ساکھ کی دکان سے جائیں گے تو ابریشم کہیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا یہ خام لینا ہے کچھا لینا ہے آپ نے یہ تین گرام لینا ہے برگ گوزبان گوزبان کے پتے یہ بھی آپ نے تین گرام لینے ہیں بوزی دان تین گرام تخم بادر نجبویہ یہ بھی تین گرام درونج اکربی یہ بھی تین گرام زرنباد تین گرام مستگی رومی تین گرام دانا ہیل خرد تین گرام بہمن سرخ تین گرام بہمن سفید تین گرام برگ فرنج مشک پتے فرنج مشک یہ بھی تین گرام دارکینی تین گرام سلیخہ یہ بھی دو گرام بالچھر دو گرام اود سلیب دو گرام اود غرقی تین گرام اور جدوار خطائی ایک گرام یہ تمام چیزیں آپ لے لیں تو اس کا صفوف بنا لیں صفوف بری کرنا ہے بلکل خردرا نہ ہو موٹا نہ ہو وہ صفوف جو کہ بلکل میدے کی طرح ہی نہ ہو اور جیسے وہ کسی دور میں پتھر کی چکی میں آٹا پیستے تھے یا چھلنی کے نمبر ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شاننی بھی کہتے ہیں وہ اسی نمبر چھلنی سے آپ اس کو چھان لیں اور صفوف کو سنبھال کر رکھیں جو اس کی خوراک ہے صرف ایک ٹائم صبح لینی ہے پانچ گرام سے لے کر چھے گرام تک اس کی خوراک ہے آپ صبح و شام صرف ساری صرف چھے گرام صبح آپ اس کی خوراک لیں تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت زیادہ فائد ملیں گے جن کا جسم سن ہو جاتا ہے الحمدللہ اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا تو ناظرین اگلی ویڈیو تاک اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ